جمو کشمیر میں کام کرنے والی آنگنواری ورکرز یا ہیلپرز کی بات کرے تو آخر ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جارہا ہے اگر ہم بات کرے ملک کی دیگر ریاستو کی ہے یونین ٹیلٹریز کیا ہم تیلنگانہ ہریانہ مدیہ پردیش آندھرہ پردیش کی بات کرے تو وہاں انہی آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز کی اجرتیں اگر دیکھی جائے ان کی تنکھوائے دیکھی جائے تو داس ہزار کے قریب ہے اگر ہم ورکرز کی بات کرے ہیلپرز کی بات کرے تو انہیں پانچ ہزار سے زیادہ جو ہے وہاں پر اجرتیں دی جاتی ہیں لیکن میں جمو کشمیر کی بات کروں یہاں کے جو آنگنواری جو ورکرز ہیں یا ہیلپرز ہیں ایک لمبی مدد سے سرہ پائے احتجاج ہے اپنی مانگو کو لے کر یہ ہمیشہ سڑکوں پر نظر آتی ہے لیکن اگر آئی سی ڈی ایس ڈی پارٹمنٹ کی بات کرے تو پروپوزل فائنانس ڈی پارٹمنٹ کو انہوں نے سو پا ہے لیکن ان کی جو تنکھوائے ہیں انہیں ابھی بڑھایا نہیں جا رہا ہے جس کے چلتے ہیں آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز کافی پریشان ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹرل سپانسرڈ سکیم آئی سی ڈی ایس کے تحت انہیں تائنات کیا گیا ہے اور یہ نہ صرف بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں یا ان کی کیر کرنے کی بات کرتی ہیں بلکہ حکومت کے ساتھ سرکار کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ ہمیشہ پیش پیش نظر آتی ہیں لیکن ان کی اجرتیں آخر کیوں بڑھائی نہیں جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دیس فروری کو ملک وزیراعظم کا بھی کشمیر دور ہے اور جمعوں میں وہ ایک ریالی سے خطاب کریں گے تو اس دورے سے کافی لوگوں کو امیدیں بھی وابستہ ہیں کیا ایسے ایسے مسائل پر تبادلہ ایک حیال ہوگا کیا یہاں کے نوجوانوں کی بات ہوگی بیروزگاری کو ترجیح دی جائے گی یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آنگنواری ورکرز یا ہلپرز کی بات ہوگی اس طرح کے مسائل پر تمام لوگوں کی نظر ہے بات اگر ہم جمع کشمیر کی کریں تو کل ملا کریں اگر دیکھا جائے تو ستائیس آزار تین سو دو ورکرز یہاں پر کام کر رہی ہیں اور اٹھرہ آزار آٹھ سو بیسی ہلپرز یہاں پر کام کر رہی ہیں دن رات حکومت کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ پیش پیش رہتی ہے ہر کام میں ہاتھ ضرور بٹاتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اجرتیں یہاں پر کافی کام ہے کل ملا کر یہاں پر ورکرز کو پانچ ہزار کی تنخواہ دی جاتی ہے اور ہلپرز کو یہاں پر ماتر پچیس سو سیلری دی جاتی ہے لیکن اس کے برقس اگر ہم بات تلنگانہ کی کریں تو وہاں پر ناوہزار ایک سو پچاس روپے جو ہے مہانہ تنخواہ جو ہے ان ورکرز کو دی جاتی ہے اور ہلپرز کو پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے جو ہے وہاں پر ملتے ہیں وہی ہم ہریانہ کی بات کریں تو آٹھ ہزار چار سو انتیس روپے وہاں پر ورکرز کو جو ہے وہ تنخواہ دی جاتی ہے اور ہلپرز کو چار ہزار دو سو پندرہ روپے جو ہے مہانہ تنخواہ جو ہے وہ واقزار کی جاتی ہے لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آندرہ پردیش کرناٹ کا مدیہ پردیش کی بات کریں تو وہاں پر ورس کرس کو جو ہے سات ہزار روپے مہانہ دیے جاتے ہیں اور ہیلپرز کو چار ہزار سات سو پچاس روپے دیے جاتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لمبی مدت سے جو ہے ان کا پروپوزل جو ہے اگرچہ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے تو وہاں پر اسے نظر سانے کیوں نہیں کی جاتی ہے اور اگر دیگر ریاستویاں یونین ٹیلٹریز جن کی میں نے آپ تک مکمل ڈیٹیل بھی پہنچائی وہاں پر انہی ورکرز اور ہیلپرز کو جو ہے اچھی خاصی سیلری دی جاتی ہے تو پھر جمو کشمیر کے آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز کے ساتھ سو تیلی ماہ کا سلوک جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا اسی زمن میں آئی سی ڈی ایس جو ہے مشن ڈریکٹر کے ساتھ بات بھی کی گئی اور انہوں نے جو ہے ان کا ماننا تھا کہ ہمارا کام پروپوزل بنانا ہوتا ہے اور پروپوزل ہم نے بنا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو سوپ دیا ہے اور کیا اس پر نظر ساری کی جائے گی اور آنے والے وقت میں کیا ان آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز کی اجرتے ان میں اضافہ ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی پھلال بڑا اپ ڈیٹ تھا آپ تک ہم نے پہنچایا آپ اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے یعنی سول جاوید کو کیمرمن گلچن کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان